سب کی نماز پڑھ کر ٹائم دیکھا ہو گئے سوا پانچ بھاگی میں کشن کی طرف اچڑھا دی میں نے کڑھائی اور جو مجھے فروزن آئٹم ملا میں نے فرائے کرنے کے لئے ڈال دیا ساتھ ہی میں نے انڈا لیا اس کو پھینٹ لیا اور شامی کباب بھی فرائے کرنے کے لئے رکھ دیا پھر جی میں نے فریز کیے ہوئے بول چنے نکالے اور انہوں نے دی فرسٹ کرنے کے لئے مائکرو ویف میں رکھ دیا پھر جی میں نے جتنی مجھے فروٹ نظرہ ہے فریج میں میں نے سارے ہی کٹ کر لیا تھی دیر میں میرے فروزن آئٹم بھی فرائے ہو گئے تھے اور میں نے ان کو نکال کے اس میں ڈال دیا اپنے سپرنگ رول ساتھ ہی شامی کباب بھی فرائے ہو گئے تھے وہ میں نے نکال لیا کٹ کیا ہوا فروٹ مکس کر دیا پھر بول چنے میں میں نے شامل کر دیا آلو پیاز ٹرماٹر پدینہ چاٹ مسالہ املی کی ساس اس کو مکس کر کے اس میں نے فروٹ ایڈ کر دیا اوپر ڈال دی املی کی ساس ہاتھ ساس چاٹ مسالہ پاپڑی اور یہ چاٹ ہوگی جی میری ریڈی اب باری آگے تھیلا سٹیل شامی برگر بنانے کی جس کے لیے پہلے میں نے بند کو توے کے اوپر سیکھ لیا اس کو پر میونیز لگایا اوپر میں نے شامی برگر رکھا پھر اس کو اوپر پدینے ہرے دھنی کی چٹنی لگا دی اوپر میں نے ویجٹیبلز جو کاتی تھی جس میں کھیرا پیاز ٹرماٹر تھا وہ شامل کیا اس کو اوپر کیچپ ڈالا پھر بند کے اوپر والے حصے میں میں نے پھر سے چٹنی لگائی کیچپ لگایا اور سٹ کر کے کٹ کیا اور سرف کر دیا ساتھ ساتھ میں نے جلدی جلدی اپنا ٹیبل سٹ کیا بھی بھی ٹائم تھا تو میں نے کریمی کجور بھی ریڈی کر دی اور محفتار منیو اس ریڈی